اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دیکھیں میں بہت ہی مزددار سی پھر سے جلدی جلدی سے بننے والی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ہے چرسی کڑائی ٹھیک ہے اور جب آپ کے گھر گیس بتائے بغیر آ جائیں تو آپ فٹا فٹ سے یہ بنائے انہیں سرپ کر دیں اور انہیں خاران کر دیں ٹھیک ہے سب سے پہلے مجھے چاہیے دو کپ کوکنگ آئل اس میں ایکسٹرا ہی کوکنگ آئل یوز ہوگا کیونکہ ہم نے چکن کو بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں ٹھیک ہے تقریباً ایک کلو چکن کی میں یہ آپ کو کڑائی بنانا بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کی ہم نے سائڈے پلٹ پلٹ کر ہم نے چکن کو کلر کر لینا ہے گولڈن ٹھیک ہے بہت ہی مزددار سی جسٹ فیو انگریڈینٹ سے مزددار سی یہ جلسی کڑائی بن کر ریڈی ہو جاتی ہے اور آپ اس کو میرے پروسیجر سے ٹرائی کیجئے گا اور بلکل ایزی اور سیمپل اور کھانے میں بہت ہی لاج وہ آپ ٹھیک ہے آپ یہ بنائیں گے اور ہر قسم کی چکن کی ریسپیز جو ہیں انہیں بھول جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا نائس کلر آ چکا ہے اور اس پرنٹ پہ میں اس میں سے ایکسٹرا جو آئل ہے وہ اس میں سے ریموف کر لوں گی ٹھیک ہے نکال لوں گی ٹھیک ہے اور جو پشاوری کڑائی ہے وہ بھی ایسے ہی بناتے ہیں ایکسٹرا آئل جو ہر بعد میں نکال کر اس کو شفٹ کرتے جاتے ہیں آگے آگے دوسری کڑائیوں میں ٹھیک ہے یہ حسب ضرورت میں نے اس میں کوکنگ آل رکھ لیا ہے اب اس میں جائے گا سولٹ تکیبن ہاف ڈیبل سپون یہ آپ اپنے اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ویڈیو کو فل واش کیا کریں ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساتھ ہی میں اس میں ہاف اف کٹ کر کے ٹوماتر ایڈ کر رہی ہوں ہم نے اس میں ہاف اف کٹ کر کے ہی ٹوماتر ایڈ کرنے ہیں نا کے ہم نے اس میں پیسٹ ایڈ کرنا ہے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ چھلکہ آپ اس کا پہلے سے ریموف کر لیے ہیں آپ پہلے سے بھی ریموف کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو بھاپ میں اس کا چھلکہ جو ہے سوفٹ کر کے اب اس pouvoir کروں گی ٹھیک ہے اتنے میں ہمارا جو چکن ہے اچھے دم میں اور مزددار سا ہو جائے گا یہ دیکھیں ایسے ہی ہم سارے اس کے چھلکے جو ہیں remove کر لیں گے ایسے سارے جو ہم نے چھلکے remove کر لیے ہیں ابھی time ہے اس کی بنائی کا ہم نے اس کو اچھے سے سپون کے مدد سے ہی mash کر 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 ہم نے اس کو soft کر لینا ہے یہ ہے ساتھ میں ادھرک لیسن کا پیسٹ لے کر اس میں پانی ملا کر اس کا پانی میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں دیکھیں ہم نے اس میں کوئی پیسٹ ایڈ نہیں کرنا نہ ادھرک لیسن کوٹ کے ڈالنا ہے پیس کے ہم نے جس ایسے ہی اس کا پانی اس میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا جو پانی تھا درک لسن کا ہشک ہو چکا ہے اور اس پانٹ پر میں تقریباً اس میں ہاف کپ دہی کی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ پھر ہم نے دہی کی بنائی کرنی ہے ہر چیز کی بنائی کا ٹائم الگ لگ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی جس دہی کی بنائی کا ٹائم ہے اور ساتھ میں اس کو میں اچھے سے مکس کرتے ہوئے تھوڑی دیر میں اس کو دم پہ رکھوں گی تاکہ جو ہمارا چکن ہے اس کی باقی کی قصر جو نکل جائے اور اتنی دیر میں دہی کا پانی جو ہے ختم ہو جائے ٹھیک ہے اور دیکھیں فٹا فٹ سی بہت ہی مزیددار سی ہماری یہ کڑائی بن کا ریڈی ہو رہی ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی کالی میرچ اور صرف ہم یہ ہی یوز کریں گے اس میں ہم نے ریڈ چلی یوز نہیں کرنی لال میچ کا پوڑر نہیں یوز کرنا سیمپل یہ نمک اور کالی میرچ سے ہی بنے گی یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو بنائی کر کے اس کا پانی جو ہے دیکھیں کتنا اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے آئل اس کا نکل چکا ہے ابھی اس پوائنٹ پہ اس میں جائیں گی کٹی ہوئی ہری میرچیں اور یہ گارنش پوائنٹ ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ہرادنیا جسٹ ٹھیک ہے ہم نے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کی فائنل لک آپ کے سامنے ہے اور آج میں نے یہ کیا کہ میں نے اس کو کڑائی میں ہی سرف کیا اس کی فائنل لک آپ کے ساتھ دکھائی آپ کو دکھائی ٹھیک ہے آپ جیسے مرزی اس کو سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ فٹا فٹ سے ہمارا یمی سا مزیدار سا ارچرسی کڑائی بن کر ریڈی ہو چکی ہے آپ اس سے دابتوں میں بھی بنا سکتے ہیں عام روٹین میں بھی بنا کر کھائیں اور وہی جو بات کے گیسٹ آپ کے بتائے بغیر آجائیں آپ انہیں یہ سرف کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ویڈیو کو مت کیے بغیر مت جائیے گا تب تک کے لیے کے بائے اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ